ترش اور اسدار پھلوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والا لیمو اپنے انگلہ طبی فوائد کے لحاظ سے ترشاوہ پھلوں کا بادشاہ کہا جا سکتا ہے قدرت نے اس کے اندر سٹرکیسر، پوٹیشیم، فولاد، فاس فورس اور وائٹمن اے اور اے کا خزانہ چھپا رکھا ہے یہ گوشت بنانے والے نشاستادار اور روگنی اجزاء کا قیمتی مجموعہ اور وائٹمن سی کا خزانہ ہے اس کا چھلکہ، رس اور بیج یعنی ہر جز اپنے اندر غزائی اور دوائی تاثیر چھپائے ہوئے ہیں لیمو میں تھوڑی سی تضابی خاصیت پائی جاتی ہے رسدار پھلوں میں لیمو دنیا بھر میں پیداوار کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے لیمو میں وائٹمن سی وافر مقدار میں پائی جاتا ہے لیمو جلدی مسائل، مثلا کیل محاسوں، دانوں اور زخموں کے علاج کے لیے بے حد مفید جائیں اس میں وائٹمن بھی خاصی مقدار میں پائی جاتا ہے یہ جرہ سیند کش ہے اور غزاء حضم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے خون بھی صاف کرتا ہے، جسم سے فاسد مادوں کو خارج کر کے اسمانی صلاحیت کو بہتر کرتا ہے لیمو خون کا بہاو روکنے والا طاقتور قدرتی ذریعہ ہے دل کے مریضوں کے لیے لیمو انتہائی مفید تصور کیا جاتا ہے اس کی خوشبو حشرات الارض کی دشمن ہے مصر، مچھر اور مکھیاں وغیرہ قریب نہیں آتی لیمو سے جسم کا مدافعی نظام مستاقم ہوتا ہے نیم گرم پانی میں اس کا رس ملا کر پینے سے میدے کی تضابیت دور ہوتی ہے اور نہارمو یہ پانی پینہ جگر کے لیے بہت مفید ہے لیمو کے چھلکوں، آرک اور دیگر اجزاء میں متعدد طبی فائد پائے جاتی ہیں وائٹمن سی سے بھرپور ہونے کے باعث اسے متعدد فائد کا حامل مانا جاتا ہے مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ متعدد امراض سے تحفظ دینے کے لیے بھی فائدہ من ثابت ہوتا ہے لیمو میں شامل وائٹمن سی، اینیمیا کے خلاف لڑتا تو نہیں مگر یہ آئرن کی طاقت کو ضرور بڑھاتا ہے جو اس بیماری کی روکتہ میں مددگار ثابت ہوتا ہے ایک تحقیق کے مطابق وائٹمن سی کے ساتھ آئرن کو کھانا ہمارے جسم میں آئرن کو جذب کرنا آسان کر دیتا ہے آئرن سے پھرپور گزاؤں میں لیمو کو چھڑکنے سے نہ صرف ذائقہ بڑھتا ہے بلکہ آئرن کے تمام فائد بھی حاصل ہوتے ہیں لیمو وائٹمن سی کے حصول کا بہت اچھا ذریعہ ہے ایک لیمو سے 31 میلی گرام وائٹمن سی ملتا ہے جو کہ روزانہ درکار مقتار کا 51 فیصد حصہ ہے طبی تحقیقاتی رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ وائٹمن سی سے پھرپور پھل اور سبزیاں کھانے سے امراض قلب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے مگر وائٹمن سی ہی دل کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ اس میں موجود فائبر اور نواتاتی کمپاؤنڈ بھی امراض قلب کا خطرہ نمائے حد تک کم کرتا ہے لیمو جسمانی وزن کم کرنے والی غزہ ہے ایک تحقیق کے مطابق لیمو میں موجود فائبر میدے میں جا کر پیٹ کو زیادہ دیر تک بھرے رکھتا ہے ضروری نہیں کہ لیمو کو کھایا جائے اسے مشروعات کی شکل میں استعمال کرنا بھی فائدہ پہنچاتا ہے اسی طرح گرم پانی میں لیمو کو ارک ملا کر پینا بھی جسمانی وزن کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے لیمو میں موجود کاربو ہائیڈریٹس اور فائبر میدے کی صحت کو بہتر بناتے ہیں جبکہ نشاستہ اور شکر کے حضم ہونے کے عمل کو سست کرتے ہیں جس سے بلڈ شگر لیول بھی کنٹرول میں رہتا ہے لیمو میں موجود جز فولیٹ مختلف مسائل سے بچانے میں مدد دیتا ہے فولیٹ وائٹامنز میں بھی موجود ہوتا ہے مگر اسے کسی غزہ جیسے لیمو کی شکل میں استعمال کرنا جسم کو اسے جذب کرنے میں زیادہ مدد دیتا ہے پھلوں اور سبجوں پر مشمل غزہ کا زیادہ استعمال کچھ اقسام کے کینسر سے بچانے میں مدد دے سکتا ہے ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ لیمو میں موجود نواتاتی کمپاؤنڈز انصدادی کینسر اور خصوصیات بھی رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ سکن کیر کے مصنوعات پر وائٹامن سی کا ذکر ضرور ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وائٹامن کو ایک ہارمون کولیجن کی پیداوار کے لیے اہم مانا جاتا ہے یہ ہارمون جلد کی مضبوطی اور لچک کے لیے بہت اہم ہے جبکہ لیمو میں انٹی آکسیننٹس بھی ہوتے ہیں جو جلد کو ہموار، سرخی مائل اور لچکدار رکھنے کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں تیبی تحقیقاتی رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ پوٹاشیم جو کہ لیمو میں بھرپور پائے جاتا ہے کیلچیم اور دیگر مادریات کو اکٹھا ہو کر گردوں میں پتری کی شکل میں بدلنے سے روکنے کے حوالے سے بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے تو لیمو پانی سے لطفندوز ہوں مگر کوشش کریں کہ اس میں چینی کا اضافہ نہ کریں کیونکہ اس سے گردوں میں پتری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تیبی ماہرین کے مطابق لیمو کا تازہ ارک پانی میں روزانہ ملا کر پینا جسم کے اندر پانی کی سطح کو توازن میں رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے لیمو کا ارک جسم کے اندر جا کر الکلائن میں تبدیل ہو جاتا ہے اور جوڑوں کی سوجن سے بچاؤں میں مددگار ثابت ہوتا ہے لیمو کی محک سانس کو تر و تازہ رکھتی ہے خاص طور پر اگر آپ ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک لیمو کے ارک سے کئی بار پلیاں کریں لیمو کی تیز ترش محک کیفین یا چینی کے بغیر توانائی کی لہر فرام کرتی ہے تیبی ماہرین کے مطابق لیمو کو دماغی تحرک دینے والی محک تصور کیا جاتا ہے اور ایک تحقیق کے مطابق یہ لوگوں کے مزاج اور توانائی کی سطح کو بہتر بناتا ہے لیمو کا ارک اور دیگر تضابی مشروبات ترش مشروبات کا زیادہ استعمال دانتوں کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے تیبی ماہرین کے مطابق ترش مشروبات سے دانتوں کے گرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور اس بات کا خیال لکھیں کہ کسی بھی ترش گزہ یا مشروبات کے استعمال کے آدھے گھنٹے وال دانتوں پر برش نہ کریں کیونکہ اسے دانتوں کی سطح کو نقصان پہنچ سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا